بسم اللہ الرحمن الرحیم کریکشنز کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے سامنے وش شہلا کا کام ہے اور ایک ننہ مننہ سے ہاتھ بھی ہے اس پہ انہوں نے غلطیوں کو چھپایا ہوا ہے اچھا جی مشاہلی دیکھیں فاہ اسی چیز ہے کہ جرا سا بنانے میں مشکل ہوتی ہے اور بیئت وقت آپ کو جب ایک تختی لکھنی ہو ایک دن میں تو پھر یقسانیت نہیں ہوتی ایک جیسے نہیں ہوتے اس چیز کا تو مجھے بہت بھی اندازہ ہے لیکن جو فاہ کو سمجھنے کی چیز ہے تو اس میں کافی حد تک آپ کامیاب نہیں ہیں کہیں کہیں فاہ میں اوپر نوک سی بن رہی ہے کہیں اس کی آنکھ سے زیادہ چوڑی ہو رہی ہے کہیں وہ چھوٹا ہو رہا ہے کہیں وہ موتا ہو رہا ہے کہیں وہ لمبا ہو رہا ہے یہ آپ کو بہتر کرنے ہیں تو یہ چیز ہے آپ نے قدر بہتر جوڑے ہیں ہم کے ساتھ تال کا جو یہ حصہ ہے نا شروع کرنے کا یہ یہاں سے ایک رہتہ اوپر جا کے پھر شروع ہوتا ہے ان دائروں کو آپ نے بہتر کرنا ہے یہ تھوڑا سا اور اوپر سے کرب کے ساتھ نیچے آئے گیا یہ حصہ یہاں سے تھوڑا سا لمبا ہو گیا نیم تھوڑا سا بڑا ہو گیا کام اللہ اچھا بنایا ہے یہ سا تھوڑا قطعہ ہے کام آپ کا بہت اچھا ہے مشاہ اللہ تو یہاں بہت اچھا ہے تھوڑا سا عریف لمبا ہو گیا مشاہ اللہ مشاہ اللہ جو خوب مشاہ اللہ شکریہ رکھیے گا جس تسکین کا کام ہے آپ کا فا بھی کافی بہتر ہے یہاں جو پہلا حصہ ہے وہ زیادہ زیادہ دھون جاتا ہے اسوید ہو سیری بھیجا کریں اور لفظ آپ کے چھوٹے ہیں یہ بڑی یہاں کافی چھوٹی ہو گئی یہاں چھوٹے قلم سے آپ نے بہتر بنائے آئیں کا نیچے کا حصہ درست کریں سوڑ کا سر درست کریں جین کو تھوڑا بڑا کریں فا کو بڑا کریں یہاں سے دائرہ بڑا کریں اس میں کافی بہتری آتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے سائز پہ آپ نے بہت کام کرنا آ رہی ہے جو آپ کے نین ہے یہ نین ابھی قابل غور ہیں اور قابل مشک ہیں بہت زیادہ یہ پہ فوکس کیجئے گا فرحان کے ساتھ ماشاءاللہ بہت خور فرحان آپ نے جیسے کہتا ہے دبنگ انٹری ماری ہے اور اچھے بہت اپڑا کریں اور نیچے لائیں یہ اچھا ہے باکہ ابھی تھوڑی سی اوپر سے اٹھان کافی نکل رہی ہے لیکن بہتر ہے یہ حصہ پتلا ہو رہا ہے یعنی یہ جب یہ لکھے آتے ہیں آپ کو یہ حصہ پتلا ہو رہا ہے توہ چھوٹا ہو گا کاف اس کی سطر پہ لکھا ہے نین تھوڑا سا بڑا کریں قائدے تھوڑا سا بڑے کریں قائدے چھوٹیں واقعی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کام اچھا ہے احسن کچھلے کاموں کی بنسبتاد میں اچھا کام کیا ہے کام اچھا ہے فاہ پہ غور کریں آپ کی جو فاہ کی غلطی ہے وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں بسمہ جب بسمہ کم وقت ملتا ہے تو بسمہ جو ہے وہ آٹھ پیپر پہ کام کرتے ہیں جب بہت زیادہ وقت ملتا ہے تو مقاہر پیپر پہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے لیکن ترطیب اچھی رکھی آپ نے ماشاءاللہ ترطیب اچھا ہے فاہ میں ابھی اندر کی آنکھ تھوڑی سی بڑی ہو رہی ہے وہ کہیں کہیں لمبی بھی ہو رہی ہے اچھا بھی یہاں تھوڑے زیادہ پتلا ہو رہا ہے یہاں چوڑی ہو گئی آنکھ یہاں بہت خوبصورت ہے یہاں بہت خوبصورت بنائی ہے یہ خوبصورت تو ہے نہیں اندر سے بڑی ہے اچھی ہے بہت لمبا ہو گیا یہ حصہ اچھا اچھا پھر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں خراب نہیں ہو جائے وہ انشاءاللہ اس کا نتیزہ آپ کو کل میں لے گا سنون کو تھوڑا سا قریب کریں اچھا لکھا ہے انشاءاللہ آپ نہیں لیکن یہ انشاءاللہ درست ہو جائے گا فاہر تھوڑا مشکل ہوتا ہے اچھا یہ تھوڑا سے زیادہ اوپر کر دیتی ہے ہمیشہ اس کا رکھ تھوڑا ستشہ کریں پتلے بھی ہو گئے کچھ ماشاءاللہ سبارت اللہ بہت ہو بہت ہو یہ ساری مشکلیں آپ نے سنبھال کے رکھتے ہیں اچھا جی میسیز ابجد کا کام ہے آپ نے بھی بہت ہوگی ربھایا ہے ایسے افاہ آپ کا چھوٹا ہو گیا یہاں سائز ٹھیک ہے یہاں دیکھیں چھوٹا ہو گیا شکل اچھی بنائی ہے لیکن چھوٹی ہے یہاں تھوڑا سا موٹا ہے اس کو بڑھا کریں سوچ کا دائرہ بڑھا کریں پاہ بڑھا کریں آئین کو چھوٹ کریں خواف کا دائرہ اس کو طریقے سے اٹھائیں نین تھوڑے بڑھے کریں یہ حصہ زیادہ بڑھا ہے نون کا دائرہ چھوٹ کریں یہ اچھا منعہ آپ کے ہاں کو چھوٹ کریں باقی حروف آپ کے کافی بہتر ہیں یہ زیادہ اٹھ کیا یہاں اوپش تاک کو بڑا کریں یہ بڑا ہو گیا انشاءاللہ بہت خوب اس ترتیب سے اس کو لکھنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے انشاءاللہ تو مشک جاری رکھے گا ایک دفعہ ہاتھ سے لکھ لیا نا آگے بھی بہتر ہوتا رہے time لگتا ہے تھوڑا سا لیکن اچھا ہو جاتا ہے اچھا یہ صدف آپ کے یہ حصہ نا یا نمہ ہوگا ہے اس کے واجہ سے اندر کی آنکھ زیادہ چوڑی ہو جاتے ہیں اس کو ایسے کر کے آپ اچانک اوپر لے جاتے ہیں اس کو لے کے آنا ہے پھر اس کو آس ترس اوپر لے کے آنے پھر یہ اور آپ کو بہتر کریں سوٹ بہتر کریں چھوٹا ہو رہا ہے آئین تھوڑا سے زیادہ اوپر سے گول ہو جائے ایک کاف یہاں سے گول ہو جائے تھوڑا سیدھا آئے گا تھوڑا سے اس کی دندے لمبے ہو گئے آئین تھوڑا سا چھوٹا ہے لائرہ بہتر کریں اس کا نام علیف لمبے ہو گئے اچھے ہیں ماشاءاللہ بس فاہ کی جو یہ غلطی ہے اس کو آپ نے دوس کرو یہ والا سٹوٹ بھی کہیں گہیں پتنا ہو رہا ہے یہاں دیکھو یعنی فاہ کا یہ والا سٹوٹ یہ بھی کہیں گہیں پتنا ہو رہا ہے کہیں فاہ آپ کا نیچے جھوک رہا ہے جو نیچے جھوک رہا ہے علم کے ذریعے سے میں اس کی مزاحت کرتا ہوں ماشاءاللہ اچھے جی نیکسٹ ہمارے سامنے مسیمنا کا اچھے جی ماشاءاللہ آپ کی فاہ کی آنکھ بھی تہیں چھوٹی اور کہیں گھڑی ہو گئی ہے کہیں بہت اچھی ہے یہ آپ نے بہت اچھا بنائے ماشاءاللہ یہ لمبا ہو گیا زیادہ خون بھی گیا اسے لیکن لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سین کے دردانے بہت بخصور بنائے ہیں بہت بخصور بنائے ہیں یہاں سے کوئی پتلہ پانا جاتا ہے گھڑ گھڑ رہتی ہے یہ موٹا ہو گیا یہاں سے لیکن آپ فاہ کو سمجھ چکی ہیں بس قلم سے ادا ہونے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے یہ جو سے زیادہ خرد آگیا مجموعی طور پر آپ کا کام بہت کچھ شبت ہے ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے چھوٹس ہے بہت اچھے چھوٹس ہے ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے موٹا یہ سیدھے سیدھے ہو گئی ہے ان کو دیکھنا ہے یہ سیدھا ہو گیا یہ سیدھا ہو گیا تھوڑا سا کر دیں اس کو اچھے ہیں تو آپ اس تاج بنائیں اس کو توہاں لیفٹ پہ لے کنائے لام کو آپ کے اچھے ہیں اچھا ہوں چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں کہ مجموعی طرح پہ آپ کا کام بہت اچھا ہے یہ آپ کو دیکھیں سسے کو سسے کو دیکھیں بہت خوب بہت خوب بہت واضح فرق آیا ہے احسن مس نائلہ مس نائلہ آپ نے بھی اچھا نبایا یہاں پہ بہت اچھا ہے یہاں بھی اچھا ہے بڑا ہو جاتا ہے اندر سے زیادہ دیکھیں آنٹی ہیں کیونکہ اندر کی آنٹھ زیادہ چھوڑی ہو رہا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ چھوٹا ہے یہ بہت خوبصورت ہے یہ آنٹھ بڑے ہوتے اندر سے کہیں کہیں ایسا بے کچھ سیدھا آگیا اور یوں آئے یہ چیز نہیں آئے یہ چیز نہیں آئے اس کو دیکھنا جائے ماں کی حروف آپ کے کافی بہتر ہو گئے ہیں میر کو تھوڑا نیچے لائیں ماں کو تھوڑا اوپر لکھے جائیں اس کو دیکھ رہا بہت اچھے محسن اچھا جی یہ کن کا کام ہے مجھے یہ مفیشہ کا کام اچھے یہ مجھے مجھے یہ فاہ آپ کا بہت اچھا ہے اس کو تھوڑا سیدھا کرنا ہے دائرے تھوڑا سی اور کھول کریں یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا یہ بڑا ہو گیا فاہ اچھا ہے تھوڑا سی لمبا ہو رہا ہے نیچے چھو کریں فاہ جہاں بہت اچھا ہے اس کو تھوڑا سی نیچے لائیں پھر یہ بڑا بہت خوب تختی مکمل کیجئے ماشاءاللہ یہ کام آپ کا بہت اچھا ہے اچھا جی اس کے ساتھ ہمارے پاس میں سبا کا کام ہے آخری کام ہے آج کا تھوڑا سی یہ لمبے ہو رہے ہیں لیکن آنکھیں کافی چوڑی ہیں جب بھی اوپر لائیں سب میں آپ پہ یہی ہے بیر ہو جاتے ہیں بلانائیں اچھا مسائے آپ کا کام بھی دیکھتا ہوں یہ چوڑے ہو رہے ہیں یہاں کچھ بہتر ہے بس باقی آپ پہ حروف اچھے ہیں بہت اچھے ہیں آئین کو دیکھیں ڈال کو دیکھیں جھن کو بہتر کریں باؤ پڑا ہو گیا یہ پتلا ہو گیا اس کو ٹھیک کریں دائرہ بڑا کریں بس صرف یہ وصلہ ہے کہ یہ لمبا ہو گیا چوڑا ہو گیا جس کے لئے سے اندر کی آنکھ کافی چوڑے ہو گیا اس کو دیکھئے گا باقی بہت اچھا ہے ماشاء بات مسائمہ کا کام بھی ہے مسائمہ آپ کے کام میں بھی زیادہ تک یہ مسئلہ آ رہا ہے ایک 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 کہ یہ زیادہ بھوم رہا ہے یہ نیچے جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے سیدھا کریں چوڑا چوڑا ہو گیا آنکھ بڑی ہو گئی یہاں اچھا ہے یہاں بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے نیچے گا ایسا موٹا ہو جاتا ہے یہ اچھا ہے کاف بہتر کریں نام چیز سے جوڑا بہت گول گول ہو گیا ہے فاہ کو دیکھیں یہ پتلے ہو گیا بہت زیادہ یہ چوڑا سے سیدھا ہو گیا سین کے بندانیں گہرے ہو گئے زیادہ نیچے اندر کافی خلا آ رہا ہے تو ان چیزوں کا آپ نے نوٹ کرنا ہے یہاں کیسے سکھو نہیں اور کی کام آپ کا ماشاءاللہ اچھا ہے سمجھا اچھا جی ماشاءاللہ ہمیں شازیہ کا کام نہیں ہے آج جی سر مجھے کوئی ضروری کام تھا میں لکھ رہی تھی بس میں نے یہ تھوڑا سا ہی بھیج ہے میں انشاءاللہ یہ دفعہ دکھا دوں گی بھیج ہے آپ نے ابھی بھیج ہے بس یہ ابھی چار چار حروف ہی بھیج ہے چار مرقب بھی بھیج ہے لیکن مجھے کوئی ضروری کام تھا تو میں باقی کا کر نہیں سکھی جوائن بھی سی لیے لیٹ کر رہی ہوں بس اسے بھی ضروری کام تھی فیرس میں شامل کیجئے گا نہیں سر وہ ابھی گھنٹہ پہلے ہی کوئی گھر میں کام کروارے تھا تو وہ آگے تھے پھر مجھو انہی کو اٹینڈ کرنا پڑا جی جی ایسے میں گہ رہا ہوں مش اللہ اچھا ہے یہ تھوڑی سی آنکھ بڑی ہو گئی یہ زیادہ چوڑے ہو گئی یہاں بہت اچھا ہے یہ شروع والے چوڑے ہو گئے ہیں یہ حصہ تھوڑا سا پتلا ہو گئی اور دال کچھ بہتر ہوئی ہے ڈال مش اللہ اچھا ہے یہاں سے تھوڑا سا بال برابر کم کرے اچھا ٹھیک جی میں یہ سٹریٹ آ رہا ہے یہ حصہ اس کو تھوڑا سا اب بیسے رکھیں ٹھیک ہے ماشا اچھا جی بہت خوشی ہوئی مجھے آپ لوگوں کا کام دیکھ کے کہ بہت سارے لوگوں نے آج کام بھیجا اور رفاہ کی تختیر مکمل بھیجی بڑی خوش آئی فیزیکل کلاسز ہوتی ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہوتا ہوں سٹریٹس کم کام کرتے ہیں ایک دن میں تو کوئی بھی پوری تختی لکھیں نہیں لاتا لیکن آپ لوگ جس شاک سے سیکھ رہے ہیں ایک خوش آئین باکس اچھا جی دیکھئے گا یہاں میں آپ کو پھٹ سے بتا دوں جلی کلم سے پہلے لازمی اوپر لے کے جائیں اوپر لے کے جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پھر بناتے ہیں تو آخر میں آ کر یہ حصہ پتلا نہیں رہتا اب یہاں سے آہستہ آہستہ اٹھائیں اگر اس کو آپ سیدھا لے کے جاتے ہیں پھر اچانک اٹھاتے ہیں پھر آنکھ چوڑی بھی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ مل رہا ہے یہ تھوڑا سا سیدھا ہو کر پھر اوپر چلائیں اب آپ نے کوڑا ترچھا کر رہا ہے یہ جسہ جو پھٹلا ہو جاتا ہے تو اس کو ماد میں ہم ایسے اوپرواری نوک سے پیچھ کرتے ہیں اس کو پیچھ کرنا پڑتا ہے اب ایک حصہ یہ پھر آہستہ آہستہ یہ میں لائے ہوں پورے قرم سے ترچھا 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 جب یہاں یہ پھر آہستہ 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 یہاں سے وہ پتلا ہونا شکریہ اس کے بعد بہتر اور نکہ آہستہ 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 یہ جب شکریہ توی بیلا کرو بہتر موسیقی 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 دیکھیں استاذ شوقی نے پہلے آپ سمجھیں کراسے کو کہیں پر یہ کاف لکھا ہے کئی حروف کے ساتھ یہ کاف لکھا ہے اور کئی حروف کے ساتھ یہ والا کاف لکھا ہے یہ کاف لکھا ہے اس کو کاف زنادیہ کہتے ہیں اور اس کو کاف سیفیہ کہتے ہیں اب میں اسی طرح سے نام لکھا پکارن سیفیہ اور زنادیہ پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ چار نقطے یہ ہیں چار نقطے یہ ہیں چار نقطے یہ ہیں چار نقطے یہ ہیں اور یہاں ایک نقطہ یہاں ایک نقطے سے پورس ہو جائے چار نقطے سے اس سے جائے یہ کھلتا رہتا ہے پھر اس کے بعد ہم کوئی بھی حرف جوڑتے ہیں کوئی حرف تو کی نقطے کے بعد اوپر جاتا ہے دو نقطے کے بعد بنتا ہے کوئی ایک نقطے کے بعد بنتا ہے کوئی بس پورس سے قریب بنتا ہے تو ہم فرق آپ کو بتائیں گے یہ جو کاف ہے یہ بھی اس کے حوالے سے جو ہم کلاسا آپ کو بتائیں گے وہ یہ ہے کہ یہ جو کاف ہے اس کا انگل وہ جو لام علیف پر اینگل ہوتا ہے وہی ہوتا ہے یعنی اینگل کیا ہے کہ لام علیف میں آپ ایک تو تین مختیری آتے ہیں اور لام علیف کی طرح ہی اس میں تین لچک جو ہوتی ہے تین زاویہ ہوتے ہیں اس پہلے کھوڑا سا بھونتا ہے ان پہلے ہاتھ سے پھر سیدھا آتا ہے پھر نیچے آتا ہے اب کاف علیف کے ساتھ چونکہ یہ حصہ ہے تو یہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے یہاں پر اگر ہم یوں دیکھیں تو یہ یہ ایک آش نکھتوں کا ہے اور یہاں اگر ہم دیکھوں پر یہ تین نکھتوں پر کسی طرح کوئی لفظ اور زیادہ اونچ ہے جیسے کاف تو کاف تو یہاں سے شروع ہوگا پھر جیم بھی آئے گا پھر جیم نیچے بھی جائے گا یہ تو بہت لنبا ہو جائے گا تو اس پر ہم یہ نہیں کرتے تو کہیں پر یہ تین لکتوں کا ہوتا ہے یہ بتا ہے تین لکتوں سے کم نہیں بناتے اس کو تین چار پانچ چھے کمپوزیشن میں تو لنبے بھی بن سکتے ہیں سبس چلنگ کی بناتے ہیں کام طور پر آپ سے پانچ سے چھے لکتوں کا بناتے ہیں اور یہ کاف جیسے تین چھے لکتے ہیں اگر میں بات کے ساتھ بناتے ہیں اس کے تین چھے یہ تاج اس طرح تتشا ہے نا تو یہ بھی پھر اونکہ ایسے تتشا اوپر کت رکھتے ہیں یعنی تاج کے اوپر کت رکھے پھر یہ بتا ہے تیج چھے ہی کت ہوتا ہے یہ جو لائن ہے اس سے آگے بھی آتے ہیں اس کو ہم پھر سائز کے اسبار سے بڑھاتا ہے آم پرک پر یہ چھے سے سات نکتوں پہنکے لیکن سائز کے اسبار سے اور کمپوزیٹر کے جاتے سے یہ چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے تین نکتوں پہ چھوٹے سے چھوٹا یہ تین نکتوں پہ بھی بنتا ہے وہ کمپوزیشن کو دیکھ کے بنتا ہے سرس جلی میں یہ جو میں سرس ہفی سکھا رہا ہوں آپ کو تو اس میں یہ اس پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگلے لفظ کے اوپر سے کراس کرنا ہے اس کو یا پھر آگے پیچھے لفظوں کو دیکھتے اس کی کیا شکل پر نہیں ہے تو اس حساب کو چھوٹا بڑا کیا ہے آپ کاف کا پہلے خلاصہ سمجھیں یہ کاف سیپیا ہے یہ کاف سیپیا ہے یہ کاف زنادیہ ہے کاف زنادیہ کن کن حروف کے ساتھ بنتا ہے یہ ہر حرف کے ساتھ کاف زنادیہ نہیں بنتا کچھ حروف ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ نہیں بنتا خاص طور پر جب کاف کے بعد نیچے جانے والے حرف آجائے استاد شوقی کے قراصے میں آپ کو نظر آئے گا کہ استاد شوقی نے یا بھی بنایا ہے یا نیچے جا رہا ہے یوں کر کے تو یا کی جو شکل ہے استاد شوقی نے بنائی تو ہے لیکن اسادسہ اس کو لیتے نہیں ہیں یعنی دیگر آپ کو آٹھ پیسز کے اندر حالت مجبوری میں تو یہ نظر آئے گا یعنی جواز کی صورت میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہاں چلو کسی حد تک یہ ٹھیک ہے درست ہے جائز ہے لیکن اس کو لیا نہیں جاتا کاف یا کے لیے پھر آپ زیادہ یہی آپ یوز کرتے ہیں کاف سیپیا ہی یوز کرتے ہیں میں اس کے بارے میں بتانا تھا باقی ہر حرف کے ساتھ نہیں ہوتا یہ اور کسی حرف کے ساتھ جیسے کہ کاف علیک ایسے بنایا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ والا کاف علیک نہیں آسکتا نہیں جن حروف کے ساتھ یہ نہیں آئے گا وہ میں بتا دوں گا آز طور پر کاف کے بعد نیچے جانے والی حروف جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے ساتھ یہ نہیں چھوڑتا تھا یہ آپ کو میں شروع میں بتا چکا تھا جب آپ نے مقردات میں لکھا تھا کہ یہ کاف اکیلا نہیں آتا آج کل آپ کو کچھ آرٹ پیچز میں اس طرح ملے گا کہ جیسے ای آقا وغیرہ لکھا ہوئے لیکن ای آقا میں وہ جو کمپوزیشن ہوتی ہیں وہ ہم فرسٹ کیٹیگری کی شبار نہیں کرتے یعنی کمرشل کام میں تو یہ کر سکتے ہیں ٹرڈیشنلی یہ ٹھیک نہیں ہے ٹرڈیشنلی کاف آگے کسی حرف کے ساتھ لازمی جڑا ہوا ہوگا ہاں اگر آپ کہیں کہ اچھا تو لگتا ہے ادھورہ تو نہیں لگتا ٹھیک تو لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے تو اساتذہ نے اسی لیے آج کل اپنے آرٹ پیسز کے اندر یہ لکھنا شروع کیا ہے تاکہ یہ مستقل رول بن جائے کہ اس کو بھی اکیلے لکھا جا سکتا ہے اب رول کیسے بنے گا جب اس دور کے بڑے بڑے کیلیگرافر ماسٹرز اسے اختیار کر لیں گے اس قائدے کو ایکسپٹ کر لیں جب ایکسپٹ نہیں کریں گے تو یہ قائدہ اس کا ایمپلیمنٹ سلس جلی میں یا سلس قفی میں درست نہیں ہے تو جسے کہتے ہیں نا کہ رواج پا جائے جب رواج پا جائے گا اور ہر خاص و عام کے نزدیک تسلیم کر دیا جائے گا تو پھر یہ قائدہ تسلیم ہوگا آج تک ایسا نہیں ہے گو کہ ایک دو بڑے اصازہ نے لکھا ہے لیکن کوئی ان کی پیروی نہیں کرتا اور اس کو درست نہیں سمجھتا اس کو کمرشل کام کے تہت اور موڈرن کام کے تہت تھوڑا بہت گنجائش تو بنتی ہے لیکن اس کو قائدے کے تہت کسی نے تسلیم نہیں کیا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ دن یہ جو ہے کاف کی یہ جو میں نے بتایا کم سے کم آپ اس کو یہ نکتے کا بنا سکتے ہیں اور زیادہ زیادہ یا پانس سے چھے نکتے اور سلس جلی میں بہت زیادہ رنبہ بھی ہو سکتا ہے اب یہ بنتا کس اینگل پہ ہے تو جس اینگل پہ آپ دیکھیں پورا کب پورا میں نے یہاں بنایا ہے یہ پورا کب پورا یہاں سے یہ نیچے آرہا ہے یہ یوں جا رہا ہے اور یہ پورا اللہ مریف بند ہے اللہ مریف کے لئے جو آپ شروک لے کے آتے ہیں یہ وہی ہے صاحب یہ کاف زنادیا بھی یہ بے کے ساتھ مل سکتا ہے ہاں پورا بن سکتا ہے لیکن وہ اتنا اچھا نہیں لگے گا بہت ہی لمبا بن جائے گا بہت لمبا ہو جائے گا جی اسی لئے ضرورت کے تحت تو یہ بنا سکتے ہیں اب لمبا تو ہو گیا لیکن ایک صورت میں یہ اس کو ہم نہیں بناتے اس صورت میں آپ بنا سکتے ہیں لیکن ایک صورت میں نہیں بناتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپوزیشن کے آخر میں ہم نے کہیں ایسا کرنا پڑتا ہے اس صورت میں یہ نہیں ہے کیونکہ دو کششیں ایک ساتھ آئے یہ بھی کشش ہے یہ لمبا لفظ ہے یہ بھی لمبا لفظ ہے چوڑا لفظ ہے یہ بھی چوڑا ہے تو اس صورت میں پھر اس کیا نہیں جائے گا ہاں با کے ساتھ بن سکتا ہے جیسے کہ فا کے ساتھ بنتا ہے اب چونکہ با تو چلیں آپ کہتے ہیں کہ با کے ساتھ نہیں بن سکتا ہے یہ با کے ساتھ اچھا نہیں لگتا تو با کا جو جو جواز ہے با کے ساتھ اس کا بنانا جو ہم نے جائز قرار دیا ہے وہ فا کی وجہ سے دیا ہے اس لیے کہ فا کی کوئی اور شکل نہیں ہے نا جوڑنے کی صورت میں فا بن سکتا ہے وہ الگ بات ہے کہ فا کو آپ اس کتابی بنا سکتے ہیں تو یہ ہے اب میں آگے آپ کے سامنے با جو صرف چھے نکتوں کی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں اگر کموزیشن ریکوائر کرتی ہے لیکن وہاں کو کشید نہیں کرنا چاہیے ہاں بہت عجیب سا لگتا ہے بہت بڑا اب اگر میں آپ کے سامنے یہ کروں ٹائم کی شورٹ ایس کو دیکھتے ہوئے آپ نے تو پوری تختی لکھنی ہے آپ کے پاس کئی دن ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا اس چیز کو آپ سامنے رکھیں کہ کاف زنادیہ کے ساتھ نیچے جانے والے حروف آپ نے نہیں بنانے جو استاد شوقی نے لکھا ہے فی الحال وہی رکھیں دوسرا قائدہ میں نے بتایا استاد شوقی کے قرآن سے بھی کہ کہیں کہیں جیسے کاف علی فی دو نکتے آ جائیں گے کاف دال ہے تو یہاں پر دو نکتے ہوں گے کاف راہ میں تھوڑا سا لمبا کیا استاد شوقی نے یہاں پر تین نکتوں کا فاصلہ رکھا ہے کاف فاہ میں ایک نکتے کا فاصلہ رکھا ہے کاف فاہ میں بہت قریب کر دیا ہے تو اس چیز کو آپ نے سامنے رکھنا ہے عام طور پر کاف کے بعد دو نکتے ہی ہوتے ہیں راہ میں استاد شوقی نے اس کو تین نکتے کیا ہے لیکن وہ بھی دیکھا جائے تو دو نکتے ہی ہیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تین نکتے لگا دیتے ہیں لیکن ہوتے دو نکتے ہیں یا دو نکتے لگا دیتے ہیں ہوتے ٹھائی نکتے ہیں تو کھلے ڈھلے ہیں کہیں پر کنجسٹڈ ہیں برحال دو نکتوں کا فاصلہ ہوتا ہے عام طور پر ہاں جو لفظ ہمارے ایسے جڑ رہے ہیں جیسے کاف توہ ہے تو وہ پھر زائیسی بات قریب ہو جاتا ہے اس کو ہم دور رکھیں گے تو کافی ایکسٹینڈ ہو جائے گا وہ تو اسی لیے ہم اس کو قریب قریب لکھتے ہیں جب انہوں نے تین نکتے لگائیں اگر اس کو اینگل کے ساتھ دیکھیں تو پھر انہوں نے بنائیں ایک ڈیاغنال جیسے کھینچے نا ہاں بلکل انہوں نے یوں بنائیں دو ہی بن جاتے ہیں بلکل سیدھے بنائیں تو دو ہی ہیں ایسے بنائیں تو تین ہی ہیں اور جیسے کہ میں نے ایک چیز اور یہ بھی بتائی کہ کاف جیگی میں جیسے کہ لمبا لفظ ہے کاف جیگی تو اس میں کاف کو تھوڑا سے چھوٹا بنا دیا کیونکہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اچھا تاج رکھنے کا یہ ہے کہ آپ نے پہلے یہ تاج بنایا تاج جو ہوتا ہے وہ آپ کا چھوٹا والا تاج نہیں ہوتا علیف والا تاج ہوتا ہے علیف والا تاج ہوتا ہے اور جو تاج کا اینگل بننا ہے ہم وہاں اسی اینگل پر ہم لکھیں پر تک رکھیں اور ان کا اب ہم آئی پاک کر دیں تاکہ پھر وہ پیچھے میری سکرین روٹیٹ نہ ہو ان کے ساتھ جو کانک ہے اس کی کتنی ہائٹ ہے اب یہ تین نکتہ ہے یہاں سے تین نکتہ علیف کے ساتھ بھی تین ہیں ہاں علیف کے ساتھ علیف کے ساتھ چار ہے پیونکہ علیف تھوڑا سے لمبا جا رہا ہے یہ چار ہے یہاں پر اور استاج شوقی نے جو بنایا ہے کاف کے ساتھ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تین نکتہ کم از کم حد ہے استاج شوقی نے تو اس کے ساتھ بھی چار بنایا ہے کاف جیم کے ساتھ لیکن اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی پوری لائن کو یہ بہت زیادہ کراس کر رہا ہے پوری لائن کو تو پھر آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اور کم سے کم حد میں نے آپ کو یہ بتا دی کبھی تختیوں میں آگے جا کے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جیسے کہ کوئی سلس جلی کی ترکیب ہے اور اس میں آپ ایسے کوئی راؤنڈ شیپ میں آپ کام کر رہے ہیں کاف آپ کا یہاں آ جاتا ہے تو اب تو جگہ نہیں ہے تو اس کو چھوٹا سا یہ بنا دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب یہ والا کاف بنتا ہے یعنی جس کاف میں آپ کاف میں آتا ہے تو اس میں آپ ایک چھوٹا کاف زنادیہ علامتی طور پر یہاں بناتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ یہاں پر یہ کاف بنا ہوا ہے تو یہ چھوٹے کاف زنادیہ چھوٹا جیسے یہاں بنایئے اس کے ساتھ پیچھ نہیں ہوگا تھوڑا سا فاصلہ ہوگا یہ علامت یہاں پر لازمی ہوتی ہے یہ علامت یہاں پر لازمی ہوتی ہے سب میں نے ایک دفعہ کامپوسٹیشن دیکھی تھی جس میں وہ توپل جو ڈنڈا ہے نا اس کی جگہ نہیں تھی تو صرف انہوں نے صرف چھوٹا سا کاف ڈالا تھا ابھی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ جیسے کہ یہ تین افتے ہیں اب کہیں کہیں آپ کا کاف ایسا بنتا ہے کہ کہیں آپ کے پاس جگہ نہیں ہوتی جیسے مثال کے طور پر میرا کاف یہاں آیا ہے اب میں نے کاف یہ بنایا اپنا مائک آف کر دیکھائیں اچھا یہ بنایا اب اس کے بعد کاف کی جگہ نہیں ہے تو میں نے سیاہ کیا کیا تاج بنا کے صرف یہ کر دیا کاف کی ڈنڈی نہیں بنایا اس لئے کہ کاف کی ڈنڈی بناوں تو وہ آؤٹ اف شیپ چلا جائے گا تو صرف کاف کی علامت یہاں آ جائے جو کہ بتا رہا ہے کہ کاف ہے یہ علام نہیں ہے ایسا بھی کرتے ہیں آپ نے ایسا بھی کر سکتے ہیں لیکن خفی میں نہیں ہوتا یہ جلی میں ہوتا ہے یہ بات میں آپ کو بتا دیں ہم ابھی خفی پہ کام کریں اور اس کی مثالیں ہم بات کریں گے سوری آپ بات کرتے ہیں میں بات کروں جی بولیں میں کہتی اس کی سٹینڈرڈ جو ہے وہ فائف نکتہ ہائٹ ہے اور کم از کم تین ہے اور باقی آپ ویریشن کر سکتے ہیں کنسیڈرنگ کہ آپ کے پاس کتنی جگہ ہے جی جی ایسے ہی ہے اسی طرح سے یہ جو کاف ہے یہ آپ اس کا اینگل کیا ہونا چاہیے اس میں آپ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو کاف بنایا یہ تاج بنایا یہ یہ ہی پتاچ کے اینگل پہ پرکت رکھا یہ آپ کا 45 سے پھوڑا سکتا ہے یعنی تقریبا 35 to 40 یہ آپ کا اینگل پہ تین سے دو نکتوں کے درمیان تین ڈھائی تو یہ آپ اختیار کر سکتے ہیں اس کا خیار رکھیں آپ باقی آپ نے پوری تختی سستائر شوقی کے کام کو لکھنی ہے اس میں مجھ سے پوچھیں آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں آپ سمجھ میں آیا سب کو میں ایک تفہ پھر بنا دیتا ہوں یہاں جو کاف علیف ہے اچھا تین قسم کے کاف ہو گئے نا مطلب ایسے تو یہ والا اس طرح سے ہے اور ایک کاف جو آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ گول والا ہے تو یہاں پر یہ تین نکتے پھر دو نکتے پھر ایک نکتا ہے جو کاف علیف میں آپ کے آ رہے ہیں اندر کا فلا جو ہوگا وہ کچھ یہ ہوگا اس کو یہاں رکھیں آپ پرچھا قدم یہ جوڑ دیں گے اس سے پھر پرچھا قدم رکھا یہ آپ نے کاف کی تنوار بنائی یہ تاج بنایا اندر سے اور پھر کاف کی ادامت بنا دیتا اب تو یہ جو علیف کے ساتھ آ رہے ہیں یہ کاف سفین یہ کاف اوپر جانے والے حروف میں آتا ہے جیسے کہ کاف علیف کاف صاف اور کاف لام اور کاف لام علیف یہ ان کے ساتھ آ رہے ہیں ڈال کے ساتھ نہیں آ سکتا نہیں ڈال کے ساتھ نہیں آتا ڈال کے ساتھ اکثر یہ لکھتے ہیں یا پھر ڈال کے ساتھ یہ لکھتے ہیں اس میں پھر اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہوں اور یہ کاف سفینہ نہیں ہے سفینہ 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 سواری میں پھر پتہ نہیں کیا سفینہ یہ کاف سفینہ نہیں ہے یہ کاف سفینہ ہے یہ سفینہ ہی تو ہے یہ بھی سفینہ ہی کہلاتا ہے سف اصل میں اس کو کہتا ہے یہ جو اس کی سفینہ تلوان ہے سفینہ یہ تلوان ہے تو یہ چیز ہے سفینہ دو ایک سفینہ ہوگی نا ایک سفیہ اور ایک وہ دوسرا زنادیہ تو یہ اسی طرح ہے اسی طرح تو زنادیہ کس کو کہتے ہیں یہ یہ زنادیہ کا لفظ کا کیا معنی ہے یہ مجھے نہیں بتا یہ میں دیکھتا ہوں انشاءال بھئی آج کی جو تقریر تھی وہ آپ لوگ کے اوپر سے تو نہیں گزلی خوڑی خوڑی باقی لوگ بتائیں بھئی سر میں نے تو لیٹ جوائن کیا اب ریکارڈنگ میں دیکھیں سہر ہے شکل تو ہے لیکن آگے کافی دنیں آپ لوگ پاس محنت کیجے گا بڑا یہ کاف زنادیہ جو ہوتا ہے نا پورا ایک جسے کہتے ہیں کہ چیلنج ہوتا ہے میں تو جب سیکھتا تھا تو مجھے اتنا مشکل لگتا تھا میں بناتا ہی نہیں تھا یہ تو بعد میں جا کے جب مجبوری بن گئی تو پھر میں نے بنانا شروع کیا اور کسی حد تک کامیابی ہو جاتی ہے کبھی میں جو یہ دیکھیں گے تو پھر آپ اچھا دیکھ سکیں گے مچنی مچند مچنی 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 تفلے مکتاب یہ جو کاف ہے یہ جو ترمیان میں آ رہا ہے یہ پہر آپ کو ملک کر براہت کے بات بتائیں گے شاہ 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 موسیقی 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 جنادیہ کو یہی لکھا جائے گا دونوں لکھ سکتے ہیں جی دونوں سکتے ہیں ممستان شاکی نے تو آئین کے ساتھ سکتے ہیں میں اس کو جنادیہ دکھے دکھتا ہوں آپ کو پتہ چلے گا آپ اس نیچے جانے والے حروف نہ لکھیں آپ تختی لکھیں جس طرح آپ نے لکھا ہے ممستان شاکی نے لکھا آپ فی الحال وہی لکھیں اس کو ہم تھوڑا سا اور ہم تھوڑا نیچے لگ رہا ہے ہم تھوڑا نیچے لگ رہا ہے سر ہم لکھیں گے تو تختی انشاءاللہ لیکن ہم لیٹر بائی لیٹر دیکھ لے کے اس کے ساتھ یہ بلکل نہیں لکھ سکتے اگر گو تھوڑ ہو جائے تو سب کے لیے حسان ہی ہو جائے گی میں آپ کو گروب میں بھیجتا ہوں کہ کس کس کے ساتھ کون کون سے کاف کھا سکتے وہ میں جسٹ ایک پانچن سے دعا کروں گا آپ کے اسے جس پر وہ اسے بہت ہیلپ ہوگی سب کی یہاں سے دلک کے اوٹھ گیا ٹھیک ہے ایسی طرح انہوں نے کاف کھا کے ساتھ سے نادیا دکھا ہے زنادیا میں انہوں نے بیچ میں نا ایک نکتہ مگر کھلا ڈول ہے اس کا گیپ رکھا ہے اسے دیکھا جائے تو دو ہی نکتے ہیں وہ جو فاک یا یہ سٹوک آیا نا تو اس کی وجہ سے نہیں اس میں نہیں یہ تو تختی میں لکھا ہے اس ہی کی بات کروں کہ مطلب اسے دو ہی نکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا اچھو کے دیچھے آ رہا ہے اسے گیسی تو پھر اگر ہم یہی تختی لکھیں گے تو تقریباً دو ہی رکھیں گے نا ایک تو بہت تنگ ہو جائے گا نہیں نہیں فا کاف اور فا کے درمیان تو ایک ہی رکھیں اچھا ایک ہی نکتہ رکھیں ورنہ بہت کھلا ہو جائے گا وہ ایسے بہت زیادہ چوڑا ہے تو پھر اور چوڑا ہو جائے گا دو نکتے رکھے گیتے ہیں فا بھی لکھیں اور درمیان میں ایک نکتے کا فاس کاف جنا دیا مگر سلائٹلی ذرا سادہ ایک کھلا ڈھولا ایک نکتہ یہ بہت ٹائٹ نہیں نا جی جی اصل میں ہم چیزوں کو بہت باریکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاتھ کی بناوٹ کبھی بھی سیملر نہیں ہوتی بعض جگہ یہی کاف اور فا زنادیہ کاف کے ساتھ شوقی نہیں لکھا ہوگا لیکن فاصلہ کہیں کم ہوگا کہیں زیادہ ہوگا تو یہ سیچویشن بھی ایسی کبھی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی وہ جو ہے نا کہ دو جڑوا بھائی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے تو وہ والا سین ہے چیزیں ایک جیسی ہوتی ہوئی بھی کیونکہ ہاتھ ہے نا بھئی یہ کوئی مشین تو نہیں ہے اسی وجہ سے ڈیفرنس ہوتا ہے جیسے کہ آپ فا ہی دیکھ لیں فا کی شکلیں ہم سے ایک جیسی نہیں بنتی ہیں فا کی تختی میں ہم نے بیس فا بنایا ہے بیسوں کے بیس الگ ہیں تو ابتدائی زمانے کی اور بات ہے اور ذرا استاد لیول کی الگ بات ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے بارہ کیجئے گا مجھ کے انشاءاللہ آپ کی تختی میں مزا آئے گا آپ کو پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں وہاں میں یاد رکھئے گا مجھ کیجئے گا اللہ حافظ سلام علیکم